بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے دوستو آج آپ کے ساتھ میں بہت ہی امپورٹنٹ ایسے جو ہے نا وہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں اس کی جو مین آوٹ لائن ہے میں آپ کو یہ سکھاؤں گا کہ ہم اس کو کس طرح بنا سکتے ہیں اب ٹاپک آپ کے سامنے ہے کرائیسیس آف گوڈ گورننس ان پاکستان کولن کے بعد آیا ہے نیڈ ریفارمز اینسٹویشن بیللگز اب دیکھو یہ جو ٹاپک ہے یہ دو ہزار سولہ کے سی ایسر کے اندر آ چکا ہے اب یہ جو ٹاپک ہے اس ٹاپک میں بہت سارے سٹوڈنٹس نے گلتیاں کی ہیں تو وہ گلتیاں کون کون سے کی ہیں سب سے پہلے میں آپ کو وہ بزانے چاہتا ہوں دیکھو اس ٹاپک کو انڈسٹینڈ کرنے میں بڑے پرابلم سیس کیے ہیں سٹوڈنٹس میں تو یہ topic جو ہے crisis of good governance in پاکستان اب جو students نے مسئلہ create کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ crisis of good governance means کہ انہوں نے bad governance کے اوپر ایسے لکھ دیا لیکن انہوں نے یہ پوچھا ہی نہیں تھا انہوں نے یہ question ہی مطلب ایک غلط پک کیا ہے تو جو اس میں question بنتا ہے وہ یہ ہے کہ need reforms and institutional business تو ہم اس کو different segments کے اندر divide کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم نے introduction لکھنا ہے اب دیکھو پہلا اس میں پارٹ بنے گا یہ بنے گا کی good governance کیا ہوتی ہے good and its indicators اب second جو ہے crisis of good governance پاکستان third sorry third point جو بنے گا an overview of the crisis of of good good governance in پاکستان اب ان three points points کی الابہ جو ہمارا main point اب شروع ہونے جا رہے ہیں need reforms and institutional buildings اس میں اگلا جو point بنے گا کیا ہمیں reforms کی ضرورت ہے do we really need reforms and institution building کیا ہے ہمیں yes we need اب آپ نے اس پہ ایک پرگراف لکھتے ہیں اب پانچ فون جو پوائنٹ ہے اس میں مین پوائنٹ ہو یہ بنے گا کہ some proposed Breakout Reformed and Institutional Building Measures For Ameliorating ایمیلیو ریٹنگ گورننس ان پاکستان اب جو شٹا پانٹ ہمارا بنے گا وہ یہ بنے گا کہ یہ جو پروپوز ریفارمز ہیں اور انسٹیٹوشن بیلدنگز کی میرز ہیں ان کے سامنے کون کون سی رکاوٹے ہیں وہ رکاوٹے ہم ڈسکوز کرتے ہیں سام impediments in the implementation in the implementation of reforms and institutional building میرز اب جو ساتھوں پانٹ بنے گا کہ ہم ان impediments کو ان رکاوٹوں کو کس طرح دور کر سکتے ہیں پاوٹوں کو کس طرح دور کرن سکتے ہیں how to tackle the hurdles in the best possible way or last way conclusion سٹوڈنٹس یہ تھا آج کا ہمارا ایسے جو 2016 کے css کے پیپر کے اندر پوچھا جا چکا ہے تو ہم نے اس کی ڈیفرنٹ ڈیمنشن تھی اس کی جو مین آوٹ لائن تھی ہم نے وہ برا کی ہے یہاں پہ مزید آپ اس کے سب پوائنٹس دیکھ سکتے ہیں اب اس کے جو انڈیکیٹرز ہیں وہ کیا کیا ہو سکتے ہیں وہ بھی آپ ساتھ ڈیسیس بنا چاہتا ہوں ترانسپیرنسی اکاؤنٹیویلٹی ریول آف لا ایفیشنسی ایفیکٹیویٹی اور اس کے علاوہ کنسنسس اورینٹڈ یہ بھی اس کے اندر آ سکتا ہے اس کے علاوہ انکلوسیونیس یہ بھی اس کے اندر پوائنٹ آ سکتا ہے اور لیول آف پیپلز پارٹسپیشن یہ کچھ پوائنٹس ہیں جو اس کی انڈیکیٹرز ہیں اب جو اوورویو ہے کرائسس کا اب دیکھیں اس اوورویوز کے اندر وہی چیز ہے نہ تو ہمارے ملک میں ٹرانسپیرنسی ہے نہ ہی ہمارے ملک میں اکاؤنٹیویٹی ہے نہ ریول آف لا ہے نہ ہی جو عام لوگ ہیں جنرل پبلک ہے وہ پاکستان کے جو ڈیفرنٹ اشیوز ہوتے ہیں ان کے اندر ان سے ڈیسائن میکنگ میں وہ پارٹسپیشن نہیں کر سکتے پاکستان کے اندر آپ نے اس پر پیرگراف لکھ دینا ہے اس پر بھی آپ نے اس پر پیرگراف لکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے وہ ریفارم چھے ساتھ آٹھ پوائنٹس آپ نے اس کے ڈسکس کرنے ہیں اس کے بعد آپ نے جو ایمپیڈیمنٹس ہیں پلٹیکل بھی ہیں ایمپیڈنسٹریٹیو بھی ہیں وہ آپ نے وہ ڈسکس کر دینی ہے اس کے بعد آپ نے 9 سے 10 تک آپ نے ریکومنڈیشن دینی یہ ہمارا ایسے انشاءاللہ 3500 سے 3500 ورڈس کا ازری بن جائے گا امید کرتا ہوں کہ آپ کچھ ویڈیو اچھی لگی ہو اگر اچھی لگی ہو تو آپ اس کو لائک کرنا مت بھولئے گا انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ ملیں گے تب تک کیلئے اللہ حافظ